ایک دور پر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں اور بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ایک روز مرہ کے معمولات میں وہ کام کرنے کے لیے ہماری ایک صلاحیت ہوتی ہے ایک سکت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک سکت ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی موقع ایسا آ جائے جب ایکسٹرا کچھ چاہیے ہو تو بھی ہم کر سکیں مثال کے طور پر آپ بجلی کی اپلائنسز جو ہوم اپلائنسز اگر دیکھیں ان میں کتنی بجلی آتی ہے اور ان کو کتنی بجلی چاہیے ہوتی ہے اس میں اگر 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 بجلی کا لوڈ زیادہ آ جائے تو اس میں کپیسٹرز یا ایسی چیزیں لگی ہوتی ہیں جو اس کو سہار سکتی ہیں دوسری جانب ہماری جو مشینز بنتی ہیں کارز ہیں یا موٹر بائیکس ہیں ان کا اگر آپ سپیڈو میٹر دیکھیں تو اس پہ میکسیمم سپیڈ دو سو کلومیٹرز یا ہنگرڈ ایٹی کلومیٹرز ایون ٹو 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 کلومیٹرز تک جانے کی کپیسٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک ٹیکو میٹر ہوتا ہے جس میں ریوز جتنی تیزی سے انجن میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو فیول برن کر کے انرجی جنریٹ کرتے ہیں تو وہ ریوز جو ہیں وہ بھی ہوتی ہیں تو ہم اتنی کپیسٹی پہ کبھی جاتے نہیں مگر مشین کو ایسے ٹیسٹ کر کے فیکٹری سے بنایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے تو اس کو وہ سہار سکے تو آپ نہیں بات کر رہے تھے کہ ہمارا دل جو ہے وہ عمومی طور پر ستر سیونٹی ٹائمز پر دھڑکتا ہے اور ویسے اس کی کپیسٹی ایک سو پچاس تک بھی ہے ہاں جب اس کی ضرورت پیش آئے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کوئی بھاگ دوڑ کرنی پڑ جائے تو اس کے اندر یہ کپیسٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہٹ کیے بغیر ہمارا ساتھ دے دیں کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کی انہیرنٹ یعنی مشین میں جو کپیسٹی بنا کے بھیجی گئی ہے اس کو اگر بار بار اس کے قریب تک نہ لائے جائے یعنی کبھی کبھی ایک سو پچاس تک نہ ٹرائی کیا جائے اور اس کو ہمیشہ ستہ رسی ستہ رسی کے قریب بھی رکھا جائے تو کیا اس کی یہ میکسٹی پیسٹی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے ہاں ہمارے جسم کا ایک قانون ہے ہمیشہ سے جسے ہم کہتے ہیں یعنی جسم کے جس حصے کو آپ استعمال نہیں کریں گے وہ اپنی افادیت اور اپنی فانکشننگ میں پیچھے رہ جائے گا وہ اس کے اندر جو فیزیکل سٹرکچر میں اس طرح کی تبدیلیاں آ جائیں گی کہ اگر بہت عرصے کے بعد ضرورت پڑے تو وہ زنگلود ہوگا وہ چلے گا نہیں لہٰذا ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اپنی مختلف کپیسٹیز کو ٹرائی کرتے رہنا چاہیے جیسے دن میں ایک دفعہ دل کو سیونٹی فائیو سے کھینچ کے سٹریچ کر کے وان فیفٹی وان فورٹی تک لے جانا چاہیے فور فیو منٹس تاکہ آپ کے دل کو یاد رہے کہ یہ کام بھی کبھی کرنا پڑے گا تو یہ جو یہ جو ایکسٹر ایفرٹ ہے یہ اور بھی آرگنز کے بارے میں جیسے بریدنگ کے بارے میں جیسے بریدنگ ہے بریدنگ ایکسرسائزز بھی اس لیے کی جاتی ہیں اسی طرح اگر آپ چاہیں تو صبح اٹ کے دو لٹر پانی پی لیں جاتے ہی تو جسم کے اندر جو ایک ہے پورا نظام صفائی کا یعنی دونوں کٹنیز کام کرنے لگیں گی صبح اٹتا ہی کیونکہ رات بار آپ نے پانی نہیں پیا کچھ ڈی ہائیڈریشن بھی ہے تو پیاس لگنے کا انتظار نہ کریں صبح الیرٹ ہونے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ اگر بستر میں نیند کھلتے ہی آپ نے پہلے سے پانی رکھا ہو اور اگر پانی تھنڈا نہ ہو تو پینے میں آسانی ہوتی ہے یعنی کوئی ٹونٹی ڈگری سینٹی گریڈ ٹونٹی فائیو ڈگری سینٹی گریڈ کا پانی سکتا ہے تو ٹھرٹی سیون ڈگری جو بارڈی ٹیمٹرچر ہے اس کے برابر کا پانی آپ کے پاس موجود ہو اور آپ اسے پیتے ہیں تو پھر آپ زیادہ دیر بستر میں رہ بھی نہیں سکیں گے پھر آپ زندگی کے لیے کام کا آج کے لیے بڑی چلدی کروٹیں لیتے لیتے دوبارہ سو جانا یہ نہیں ہوگا پھر صبح بے شک آپ چائے بھی نہ پیئے بیٹی بھی نہ پیئے آپ الٹ ہو چکے ہیں اور جسم کے نظام کو حرکت ملانا اپنے مختلف آرگنز کو جیسے آپ گاڑی پہ کسی لمبے سفر پہ جب جا رہے ہوں یا مشکل سفر پہ جا رہے ہوں تو آپ گاڑی کو ٹیسٹ کرتے ہیں آپ مختلف چیزیں اس کی ایک دفعہ پوری طرح چیک لسٹ دے کے چیک کر لیتے ہیں دیکھ رہتے ہیں کراس چیک کرتے ہیں تو کسی بھی دن کا آغاز کرتے ہوئے ہمیں اپنے مختلف سسٹمز کو ایکسرسائز دیگر چیزیں تو تھوڑا کراس چیک کرنا چاہیے کہ آج کے دن کے لیے میں کیا پھیٹوں تندرست ہوں میں آج کے دن کے لیے اور اپنی تندرستی کی ذمہ داری قبول کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کو یعنی انسان کو کافی با اختیار بنایا اور یہ جو بے اختیاری کا ہم تصور کرتے رہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایکچلی ہمیں بہت با اختیار بنایا دنیا میں آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں انسان کا انسان نے کتنے کتنے کارنامی کیے اور ہمارے ادکیت لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں اس سے ہمیں انسان کے با اختیار ہونے کا سراغ ملتا ہے بے شک اور جب ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافی با اختیار بنایا اسی لئے تو ہمارا حساب ہوگا اگر ہم بے اختیار ہوتے تو حساب کا ہے کا تو آپ دیکھ لیں جانوروں کا حساب نہیں ہوگا پرندوں کا ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا تو اگر انسان کو چاہیے کہ وہ بے اس کا حساب نہ ہو تو اس کو بھی پھر جانور ہونا چاہیے تھا یعنی حساب صرف اس لئے ہے کہ ہم باہت اس کا بس اقل سلیم ہے ہم سوچ سکتے ہیں ہم مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں تو اسی لئے تو انسان کو یہ تقلیقی جو سلائیتیں دیئیں گے اسی لئے تو انسان کا حساب ہوگا اور حساب کس بات کا ہونے اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب ہم غور سے کوئی چیز دیکھتے ہیں پہل بادیوں نظر میں ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ ہمیں بات سمجھنی آرہی مگر جب کوئی ہم غور سے کسی چیز کے طرف دیکھیں تو ہمیں محرکات وجوہات نظر آنے لگتی ہیں جس طرح بیماری کے حوالے سے بات ابھی ہوئی تو اس میں ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اپنی مشین کو اتنا اچھا ٹیسٹ کر کے پہلے سے نہیں رکھا پھر اس کے بعد یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کچھ اور جس طرح میرے کیس میں ہی اس سے پہلے دو ہفتے سے پیٹ خراب تھا اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو جس میں رہنی چاہیئے تھیں وہ نہیں رہ پا رہی تھی جب پیٹ خراب ہو تو آپ کا جو نظام انہزام ہے جو پوری چیزیں فوڈ میں سے لے کے نیوٹریشن پوری باڈی کو فراہم کرتا ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا اور وہ چیزیں زائع ہو رہی ہوتی ہیں سو آہستہ آہستہ یہ بھی بیک لاغ تھا اس کا ہے مجھے کچھ سٹریس کا بھی علم ہے تیسرا سٹریس بھی سٹریس بھی ہے سٹریس یعنی ایک مستقل سٹریس چل رہا تھا اور سٹریس کی وجہ یہ تھی کہ نتیجے یعنی کسی نتیجے پر نہ پہنچنا یعنی کسی چیز کے متعلق دو رائے ہونا ایمبیگوٹی ہونا ایک صاف کلیر مائنڈڈ نہ ہونا تو یہ کافی سارے وجوہات جو ہیں وہ پھر کلمینیٹ ہوتی ہیں کہ بندہ ایک دم جو ہے وہ وائرس وائرسز تو ہمارے اردگرد گھونتی رہتی ہیں تو ہر وقت ہے نو وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے نو مول لیول پلئنگ فیلڈ ہے نو اور پھر اس کے بعد کچھ وہی والی بات جو اب سردی کا کہہ رہے تھے کہ دن میں زیادہ تر ایسی جگہ پر ٹائم گزرتا تھا جہاں پہ سردی بہت زیادہ تھی اور اس کی کوئی پوری طرح سے حل نہیں تھا تو یہ ساری چیزیں مل جل کے اور یہ آپ کے کہتے کہتے چار فیکٹرز مجھے پتا چل گئے جو میں نے شروع میں کہا تاکہ کچھ سمجھ نہیں آئی اور یقینام کہ جب ان چار فیکٹرز کو ہم کنٹرول کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ پھر صورتحال لیفینٹلی بہتر ہوگی ایک لکھ فیکٹر ہوتا ہے زندگی میں اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ قسمت بنانے والا وہ جو قسمت کا مالک ہے وہ ہماری پشت بنائی پر ہے بے شک اس کی مخلوق جو ہوئے تو ہمیں یہ گمان یا خوش گمان ہونا چاہیے کہ وہ ہماری نگداشت پر ہے ہماری سرپرستی پر ہے تو ان سب چیزوں کو سوچتے ہوئے اور دیکھیں جب موسم بدلتا ہے تو کتنی آسانی ہے ہم سے آنے والے ہم سے پہلے آنے والے لوگوں نے دنیا میں کتنا آسانی سے پلینڈر بنا دیا ہمیں پتا چل جاتا ہے کب موسم میں ٹیمپریچر کتنا ہوگا لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے ہم پہلے سے ان ایڈوانس جو ہے کوششے نہیں کرتے کہ نئے آنے والے موسم کو ہم کس طرح ویلکم کہیں اس میں جو پرویکٹیو اپروچ ہے جس کا ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے پلین کر کے رکھنا چاہیے کہ ایک دن بھی ہمیں سردی کا احساس نہ ہو اب سوچئے کہ اگر جو تھنڈے ممالک ہیں یورپی ممالک اور امریکہ برد باری ہو رہی ہے اور اگر وہ پہلے سے تیاری نہ کرے تو ان کی زندگی تو بالکل شاید رکھ جائے لیکن میں اکثر یہ بھی سوچتا ہوں کہ ہم یہاں پہ گرمیاں پاکستان میں بہت ہوتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی گرمیوں کی وجہ سے مت ماری جاتی ہے اور سردیوں کی وجہ سے جو یورپین کنٹریز ہیں ان میں خبریں بھی آ رہی ہیں امریکہ کے بھی بیشتر پھر میں آئس لینڈ دیکھ رہا تھا ان کا کیپٹل ویک اویک اور اس طرح کے بیشتر علاقے اتنی سردی ہوتی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نظام سارا رک گیا ہے بلکہ رک بھی جاتا ہے تھوڑی دینوں کے لیے ان کی سڑکوں پر ٹرانسپورٹیشن رک جاتی ہے ائرپورٹ پر یہ کرسمس پر بہت سے لوگ رک گئے تو وہاں پر اتنی زیادہ ٹرائولنگ ہوتی ہے اور اس کے باوجود ان لوگوں نے سسٹمز ایسے رکھے ہوئے کہ وہ ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو قدرتی آفات یا قدرتی فورسز ہیں جو ان کے سسٹم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں how to overcome them and I think we can do the same here in Pakistan بالکل ایسا کر سکتے ہیں اور جو پہلے میں بات کر رہا تھا کہ ہم اپنی paradigms میں وہ تبدیلی لاسکتے ہیں جیسے کہ سوچنا کہ ہم خود بخود بیمار پڑتے ہیں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں بقاعدہ میرے پاس تیس اکتیس سال کے یہ عداد و شمار ہے کہ میرے عداروں میں کام کرنے والے لوگ بہت کم بیمار پڑتے ہیں بہت کم بیمار پڑتے ہیں لیکن جو نئے نئے لوگ میرے عداروں میں آتے ہیں ان میں بیمار پڑنے کی شرع اور جو پہلے سے کافی عرصے سے عداروں میں کام کر رہی ہوتے ہیں ان میں بیمار پڑنے کی شرع میں واضح فرق ہوتا ہے حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ جب میرے عدارے سے کام چھوڑ کے لوگ جاتے ہیں ان میں واپس اکثر دیکھا گیا ہے کہ بیمار پڑنے کی شرع واپس آ رہی ہوتی ہے کیونکہ یہاں جو ایک ڈسپلن ہے آدارے میں جس میں ان چیزوں کو بقاعدہ سکھایا جاتا ہے تو پھر فردر رین فورسنگ بات میں شاید نہیں ہوتی تو اس طرح کی چیزیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں